محمد علی سترہ سال بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ پاکستان فلمنسٹری کے شہنچہ جذبات محمد علی کو دنیا سے کچھ کی ہوئے سترہ برس گزر گئے ہیں لیکن وہ آج بھی لاکھ افراد کے دلوں میں زندہ ہیں جنہوں نے لالی وڈ کو سنکڑوں کی ددازمی لازوال فلمیں دیں محمد علی انیس اپریل 1930 کو اندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے اور تکچیم برسگیر کے بعد انہوں نے پاکستان آ کر اپنے فنی خدمات کاغاز کیا انہوں نے ابتدام میں اپنے کاریر کاغاز ریڈیو پاکستان کی راچے سے کیا ان کی بھرپور آواز نے ایک بہترین برادکاسٹر کی حیث سے منوایا اور انہیں فلمی دنیا تک پہنچانے میں ان کے آواز نے ہی اہم کردار ادا کیا محمد علی نے 1912 میں فلم چراغ جلتا رہا سے بطور ویلن فلمی کاریر کاغاز کیا اور شروع کی چند فلموں میں انفی کردار نبھائے بطور ہیرو ان کی پہلی فلم شرارت تھی 1912 میں فلم چراغ جلتا رہا سے فلمی کاریر کاغاز کرنے والے محمد علی جلد ہی ملک محروف فلمی اداکاروں میں شمار کیے جانے لگے رامی نے شورت ملنے کا آغاز 1924 میں ریلیز ہونے والی فلم خموش رہو سے ہوا اسی فلم پر انہوں نے بطور محمد اداکار پہلا نگار اوارڈ بھی حاصل کیا تاہم بطور ہیرو ان کی پہلی محروف فلم کنیز تھی جس پر انہوں نے بہترین اداکار کا نگار اوارڈ بھی اپنے نام کیا جبکہ 1924 میں فلم آگ کا دلیا نے انہیں سپر سٹار ہیرو بنا دیا جس کے بعد انہوں نے وہ اروج حاصل کیا جو بہت کم اداکار اپنی زندگی میں دیکھ سکے شہن سے جذبات کا خطاب آنے والا اداکار کی لا تدار سپر ہیڈ فلمیں آج بھی شایقین کو ان کی یاد دلاتی ہیں جذباتی مقالمیں آواز کتھار چلاؤ پر مکمل دسترس اور حقیقت سے قریب تر اداکاری ان کی خصوصیات میں شامل ہیں جبکہ ناکدین انہیں ایشیای سیرور سکرین کے عظیم فنکاروں میں شمار کرتے ہیں انہوں نے زیبہ بیگم سے شادی کی اور ان کی جوڑی دلیب کمار اور سہرابانوں کی طرح ایک ارڈیل جوڑی شمار کی جانے لگی 1965 سے 1980 تک کا زمانہ محمد علی کے فنی کریر کا روز تھا انہوں نے 300 فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے انہوں نے دیبہ بیگم زیبہ بیگم شبنم رانی انجمن اور دیگر اداکاروں کی ساتھ کنم کیا تام ان کی جوڑی ان کی شریک حیات زیبہ بیگم کے ساتھ بہت پسند کی گئی ان کی مشہور فلموں میں آنسو بن گئے موتی میرا گھر میری جنت آگ باریں پھر بھی آئیں گی زندگی کتنی حسین ہے سلام محبت داغ بازی خموش رہو توبہ آئینہ اور صورت سلاخیں انسان اور آدمی نوکر اور جیسے جانتے نہیں وغیرہ شامل ہیں محمد علی کو ان کی شاندار کردار نگاری پر حکومت پاکستان کی جانب سے تمگہ حسنکار کردگی اور تمگہ انتیاز سے بھی نواز آ گیا گردوں کی بیماری کی وجہ سے محمد علی انیس مارچ دو در چھے دارے فانے سے کوچھ کر گئے لیکن ان کی یادیں آج بھی لاکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں کیونکہ ان جیسے فنکار پاکستان فلم انڈسٹی کو دوبارہ نہ مل سکا